ماشرک نوز کے تمام ویورز کو مراد آپ آج مصطفہ باد میں بی جے پی کے کافی کاری کرتاؤں نے آج ایم آئی ایم کو جوائن کرا اس دوران انہوں نے بتایا کہ ایم آئی ایم میں جوائن کردے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ایم آئی ایم جو ہے مسلمانوں کے بارے میں سوچتا رہی ہے اور ازادی ویسی جس طرح پارلیمنٹ میں بات اٹھاتے ہیں اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں کافی لوگوں نے آج بی جے پی کے لوگ تھے یہ جنہوں نے آج یہاں جوائن کری ہیں ان میں یوسف ملک صاحب یوسف ملک صاحب جو ہے بی جے پی کے بی جے پی کے پردیش پرچارک تھے انہوں نے اپنے ہمیوں کے ساتھ آج ایم آئی ایم جوائن کر لی بہت زیادہ لوگ تھے یہاں مصطفہ باد کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے پیغام دیا ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہے گا تو پیغام یہ ہے کہ آخر کچھتر سال ہوگا اس ملک کو آزاد ہوئے آخر کب تک ہم در در کے خوف پر رہ کر اپنی جندگی اس ملک میں گزارے ہوں کوئی تو وقت ہوگا جب ہم اپنی مستقبل اپنی اولاد کو مستقبل اپنی نصروں کے مستقبل کے بارے میں خود جو چاہیں گے اور خود کو اس لائے کو بنائیں گے کہ ہم اپنی نصروں کے فیصلے خود کر سکیں کیونکہ حالات یہاں تک پتر ہو چکے ہیں کہ ہمارے پرسول اللہ میں بھی مدافع کی جا رہی ہے ہمارے جو آئے گی جو مسائل ہیں یہی ٹرپن طلاق ہے ہمارے نکاح نامے ہیں ہمارے اور دیرے میں دیری امور ہیں ان سب میں غیر اس طرح سے مدافع کر رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہمارے آقا ہوں اور ہم ان کے محبوب ہیں تو اس پر اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخری کی حالات پیدا کیوں ہوئے بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی پٹیں ہم ہی مارے جائیں اور ہم ہی جیرے میں جائیں اور ہم ہی پر پورٹ میں جا کے حضری لگائیں تو اس میں ہمارے مکلہ حضرات کی ہمیں مدد کی چونکہ مکلہ حضرات کی ہمارے بہت زیادہ کوئی اچھا روڈ میں نہیں کر رہے ہیں خار پورٹ میں غیر روڈ تو ہماری کمیونٹی میں چونکہ وکیل بھی کم ہے تو میں نے ایڈوکنٹ رکھا ساتھ رکیس کی کہ آپ ہی اس جنبیلالی کو سمحا لیے عزیدہ نے کیسے میں الگ الگ شوموں پر الگ الگ دیپارٹمنٹ میں باٹتا چلا گیا میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تعداد ضرور کم ہے لیکن یہ بات آپ لوگوں کے جنبیلی میں پھائے گی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آخر کون سنجیدہ لوگ آئے ہیں جو ایک سیاسی جماعت کو لے کر آئے ہیں کیونکہ میری نظر میں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے میری نظر میں یہ دینی فریضہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر ہم میں ایسے کون کہ اگر ہم اور آپ نہیں اٹھیں گے تو کون ہوں آخر کب تک ہم کبھی مشرا کو شکایت کرتے رہیں کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں راون غازی سے امید ہیں آگر ہم اپنے زخنوں پر فیلاج کیوں نہیں کر سکتے جب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اللہ نے آپ کو کوئی ریفرینسز دی ہے جس سے دنیا چلتی ہے یعنی اس پوری دنیا کو اگر کسی نے روشی دکھائی ہے تو وہ میرے آباس سمجھتا ہوں لے دوستو محمدین یہ سمجھ لو اگر تم اندرستان اپنی بیگا چاہتے ہو تو پولیٹیکل متحد ہو جاؤ دوستو محمدین اس کے پاس بلکل ریڈی میٹ تیشدار ٹیسٹ چیٹے فارمولا ہے جو پچھلے تیرے جب ساتھ رہے حیدرواز کے حتمت کر رہی ہے وہ انچہ اللہ دنگی بیٹھیں یہ سیاست سبب پر کی بات ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں محبوب رہے آپ چاہتے ہو کہ بہتر ہو آپ کا سماج بہتر ہو آپ کا موجود بات بھی رہے چونکہ ہم سمجھتے ہیں سیاست کو اسے بھی طرح سمجھتے ہیں کہ نالی بنا دینا سڑک بنا دینا لائٹ لگا دینا یا کسی کا ایک پوستر لگا دینا اس کو ہم سے اثر سکتے ہیں اور آپ کو بات پر دلانے آیا ہوں میں ایک پیغام جو میں نے شروع میں کہا کہ میں جو بہرشتر حضرت بھی رہے جو پیغام آپ کو لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو آپ اپنی نسل کے لئے سنجیدہ ہو جائے اب وہ وقت نہیں ہے اب نہ تو گوانے کے لئے وقت ہے اور نہ اب اور جانب وقت اس بات کا ہے کہ آپ اس سزارے بھی آپ سے ان پھائے جا سکیں چونکہ آپ ملکل ضرور سے لگ چکے ہو آپ کو دیوان سے لگا لیا گیا ہے اب اس سزارے جو مورے حالات ہیں تو وہ آپ سے بڑھتا ہوں آپ نہیں دے سکتے اس سزارے مورے حالات یہاں بھی بند لگا نہیں ہوگا یہاں روک لگا نہیں ہوگی اور یہ روک لگے گی آپ کی سوچ سے آپ کی اپروچ سے آپ کے جو آپس میں جو مشورہ کرتے ہو ایک دوسرے کو جو پیغام دیتے ہو اس پیغام کے طریقے سے اور وہ پیغام کیا ہونا چاہیے وہ پیغام آپ کا یہ ہونا چاہیے ایک ایک بھائی کی گھر جائیے اس کا دروازہ کٹ کٹائی اور اس سے کہیے اگر اس جنوری ملک میں رہنا ہے تو اس کی جنوریت کو مضبوط کرنا ہوا اور اگر جنوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اور اس کے آئین پر چلنا ہوگا اور اس کے آئین پر چلنا چاہتے ہو تو آپ بانگوئے لے اپنی پارٹی اپنا نشان اپنے قائل کے پیچھے چاہتے ہو یہ آپ سے ہم وعدہ کر کے جاتے ہیں اور ہم بار بار آکے آپ سے وعدہ کریں گے کہ مجلس جس کو بھی اپنا امیدوار بنائے گی ایسے کہ دن بے بھی لے گی اس کی اخلاقی طریق سب سے پہلی پرنہ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ سب ساتھیوں سے پوچھ لو یہ سب ساتھی میں سمجھتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ باؤنٹ ہوں گے یہ سارے ساتھییں بھی مغرب کی نواز پڑھ کر آئے ہوں گے یہ میری گارنٹی ہے چونکہ یہ ہم نے تریننگ دی ہے ہم نے کوئی سمجھ آیا ہے کہ اگر آپ کی خدمت کرنے لکھ لے ہو تو سب سے پہلے تو خود خدمت کرنے کے لائے ہو جاؤ چونکہ خادم کا درجہ اللہ کی نظر میں خود ایم آئی آئی میں اس لیے آئے ہیں کہ اس سے بڑیاں کوئی پارٹی نہیں ہیں تو حاجی جی آپ کو کیا لگتا ہے مائم کیا فیوشر کیسا ہے دلی کے اندر الحمدللہ بڑیا ہے اللہ کا سکرانہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈلی پردیش کے جنرل سیکرٹری شاہ علام صاحب جو ہے وہ کتنی مضبوطی سے پھر لے دلی میں مخالی پارٹی سے پوچھئے بہت مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ 2022 کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصے لے گی اور کامیاب ہوگی بڑھ پی کے بھی کانگریس کے بھی مائم کو جوائن کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے مائم کے علاوہ اپنی پارٹی چاہیے جو ہے وہ جیت چاہیے جوائن کر رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں اس لیے ہمارے پاس مائم آ رہا ہے یہاں کافی تعداد میں لوگ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے سمرسن دیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے آج تک کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے جہاں لوگ اکھٹے ہو مسلمان ڈلی سب اکھٹے ہو اور مضبوطی کے ساتھ جو جنرل سیکرٹر شاہ علام صاحب شاہ علام صاحب نے بھی کہا کہ مسلمان کو ضرورت ہے وہ تعلیم کی طرف روج ہو کریں اور اپنے حق کے نیے لڑیں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ہاں بکاری نہیں ہیں ہم اپنے حق کے نیے لڑیں گے اور ہمارے حق کے لڑائی چلے گی اور انہوں نے مسلم محلاؤں سے اور عوام سے اپیل کی ہے مسلمانوں سے وہ زیادہ ستہ پڑھیں اور اپنا مصطف قبلانے کے لیے پڑھائی پر دھیان لگائیں اور اپنے حق کے نیے لڑیں اپنے صحیح قائد سنیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں زران قریشی مشرک نیوز ڈیلی